یہ سوال کیا گیا ہے کہ میڈیکل میں قصاص کیوں نہیں ہے اس کی وجہ کیا پاکستان میں یہ کہ تمام باتیں عدالتی نظام میں پلیٹ نہیں ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف میڈیکل میں قصاص تو باسمینی آئی اس سے مراد کیا ہے ابھی جیسے میں ارز کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر غلطی سے کوئی بات کرتا ہے غلطی سے اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ تو ذمہ دار ہی نہیں ہے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا نہ قصاص ہے نہ دیت ہے اس کے اوپر اس لیے کہ اس نے اپنی محنت کی برپور کوشش کی اب اس مریض کی یہی زندگی لکھی تھی کہ اس کو مرنا تھا تو وہ مر گیا لیکن وہ تو اسی وقت ہوگی جبکہ کسی قسم کی عباد ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی یہاں پہ کوتا ہی کی تو اس صورت میں تو ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ یہ جان بوجھ کے تو نہیں ہے کہ ساس میں تو وہ ہے کہ قتل العمد العدوان یہ لا الفاظ آتے ہیں کہ عمدن عدوانن کہ جان بوجھ کے زیادتی کے طور پر وہ ہے قتل اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے کہ کسی کو کسی ایسے آلے سے قتل کرنا جو کہ قتل کرنے کے لیے موت کے لیے تیار کیا گیا ہے کسی چھوری سے چاکل سے خنجر سے تلوار سے یا پسٹل سے گن سے یا اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے موت واقع ہوتے ہیں اس سے کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا وہ قتل عمد ہے اور اس میں صرف قصاص لیا جاتا ہے کہ اس میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ جان بوجھ کے دوسرے شخص کو قتل کیا ہے تو اس کی پھر گردن اتار بھی جائے گی اس کو قتل کر بھی جائے گی یہ ہے قصاص اور دوسری بات کہ دوسرا جو ہے قتل شبہ عمد شبہ عمد کہتے ہیں جسے شبہ عمد سے مراد یہ ہے کہ جس میں بندہ تو مارا گیا قتل ہو گیا لیکن اس میں وہ قتل جو تھا اس کے لیے آلہ قتل وہ نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا یعنی جو ہوتا ہے اس کے مطلب کسی نے مکہ مارا وہ کسی ایسی نازک جگہ پہ لگ گیا جسم میں دل کے پاس یا اور کہیں ایسے جسم میں کہ جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا یہ قتل شبہ عمد ہوگا یا اور کسی قسم کا ایسا کوئی ہو سکتا ہے اس میں پھر دیت ہے اس میں اقساس نہیں ہے اس میں دیت دینی ہوگی اور وہ ادا کرے گا جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی یا جو اس کے شریعت میں بتائے گئے ہیں نمبر تین ہے قتل خطہ قتل خطہ ہے کہ وہ جہاں پہ کوئی ارادہ نہ ہو کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے جیسے کہ یہ ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں یا اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جبکہ انسان کا مارنے کا ارادہ ہی نہیں ہے لیکن حالات ایسے ہوئے گاڑی سے ٹکڑا گیا انسان اوپر سے نیچے گر گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے جان کسی کی چلی گئی تو وہ قتل خطہ میں آئے گا جو سبب بنا ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اس سے اگر ثابت ہو گیا کہ یہ قتل خطہ ہے تو صرف وہ دیت دے گا اس کو قساس نہیں ہے تو لہذا پھر میڈیکل سائنس میں قساس کا تو معاملہ ہے ہی نہیں اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے کسی کو مارتا ہے تو لہذا وہاں پہ قساس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوئے تھا باقی رہا دوسری جو عدالتی نظام ہے اس میں بھی نہیں ہے ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کتنے قاتل دن دناتے پھرتے ہیں عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے گواہیاں مکمل نہیں ہوتی ہیں رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہی قاتل جو ہے وہ آزاد ہو کے بڑے خوشی سے باہر پھرتا ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو یہ ہمارے اسی جولیشری سسٹم کی کوتاہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں ورنہ اسلام نے شریعت نے اس بارے میں ہر چیز جو ہے وہ واضح کر دی